بھیکاریوں سے مانگنا سیکھو میں ایک دفعہ کہیں گاڑی میں جا رہا ہوں ایک بھیکاری سامنے آ گیا نا دروازہ بجا کے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ در ان میں فروڈی ہوتے ہیں مجھے کوئی غالب گمان اتمنان نہ ہو میں کچھ نہیں دیتا بھیر چپک گیا آگے سے پیچھے سے دائیں سے جانا ہی نہیں دے رہا نہ اس نے میرا خون پی ہے میں نے پچاس ربعے نکال کے میں نے کہا پکڑ یار جان چھڑا لیکن اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا اس عمل کا دعا میں اللہ کو وہ واسطہ دینے کی توفیق مل گئی کہ اللہ وہ بھیکاری مجھے پتا تھا مستحق نہیں لیکن چپک گیا تھا جان کو آ گیا تھا میں نے جان چھڑانے کے لیے اس کو کیا دے دیئے پچاس رب تو اللہ سے ایسے مانگو کہ چپک جاؤ اللہ تو کسی سے جان نہیں چھڑاتا اللہ تو خوش ہوتا ہے دعا میں ایسے اللہ سے بولو مانگا جائے اللہ صحیح مانگو اللہ مجھے آسانی کی آفیت کی زندگی دے اب تیری مرضی ہے غربت میں دے یا دولت میں دے مجھے سکون کی زندگی چاہیے لیکن نہیں نوٹ مقصود ہے نوٹ اس کا مطلب آپ دنیا کی محبت کے عاشق ہو آپ کو نوٹوں سے دلچسپی ہے نوٹ سے جو مقصد ہوتا ہے اس سے آپ کو دلچسپی بولو نہیں ہے نوٹوں سے محبت کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے تو اللہ سے ایسی چیز کیوں مانگ رہے ہو جو اللہ کو خود پسند نہیں ہیں ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم نے کہا کہ مجھے ہر مہینے اتنا وظیفہ چاہیے حضرت نے فرمایا اتنا وظیفے کے بجائے آپ کی تمام بیسک ضرورتیں مدرسہ پوری کرے گا وظیفہ رہنے دو اس نے کہا نہیں مجھے پیسے چاہیے حضرت نے کیک آؤٹ کیا اس پر نکلو یہاں سے فرمایا اس کے دل میں مال کی محبت ہے اس کو ضرورتیں پوری ہونے کا نہیں ہیں اس کو نوٹ مطلوب ہیں